ایک دو باتیں آپ سے قدمی ہیں یار رکھیے قومیں ہمیشہ نظریہ کے ساتھ گندا رہتی ہیں اور جن کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے ان کے جذبات بھی مضبوط ہوتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نظریہ دیا کائنات میں سب سے مضبوط ترین نظریہ ہیں اور جب نظریہ مضبوط ہو تو جذبے بھی نازوار ہوا کرتے ہیں واقعا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نظریہ دیا یہی وہ نظریہ ہی تھا کہ صحابہ اکرام عدوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ اپنی قانات کو دیکھا نہ اپنے اسلحہ کو دیکھا اور نہ دیکھا کہ مقابلے میں جو ہے وہ کتنی قوت اور طاقت والے ہیں بلکہ وہ اپنے نظریہ پہ قائم رہے تھے اور جب نظریہ پہ قائم رہے تو پھر چسم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ حضور کے وہ غلام جن کے کپڑے پھٹے پرانے تھے تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے جا کے کیسروں کسرہ کی گردر پہ پاؤ رکھ کے ان کو بتا دیا کہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا اس دین میں جا کے ان کے بھی دروازے بجا دیئے اور یاد رکھنا عزتیں انہی کو ملتی ہیں جو رسول اللہ سے وفا کرنے والے ہوتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا کئی لوگ ایسے بھی آئے جنہیں علامہ کہلانے کا بڑا شوق تھا شاگردوں کو پیسے دے کے کہا کرتے تھے کہ جب تو بندہ آئے تو مجھے علامہ کہلانا ہے علامہ کہنا ہے اور کچھ ایسے بھی آئے جنہیں امام بننے کا بڑا شوق تھا بڑا جذبہ تھا لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسی کھچ مار بیٹھے نہ وہ امام رہے نہ جناب وہ علامہ رہے لیکن ایک شخصیت کو ہم نے ایسی کو بھی دیکھا کہ جنہیں اللہ نے شرق کا غرب شمار کا جنوب عزت کے عطا فرمائی لیکن جب ان کے کوئی نام کے نعرہ لگاتا تو وہ فقط اتنا کہتے کہ میرا عطا رب یہ ہے میں کتا پاک رسول اللہ تو پھر اللہ رب اللہ نے وہ عزت کے عطا فرمائی ہے کہ آج پوری دنیا انہیں امام بھی مان رہی ہے اور قائد ملت اسلامیہ بھی مان رہی ہے اور کون کو ایسا نظریہ دیا کہ آج لوگ تو وہی ہیں شل چلے تو بھی نہیں نرکے گونیوں کی بوچھاڑوں تو بھی نہیں نرکے مرنہ یہ نظارہ ہم نے اپنی آنکھوں سے رکھا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا ایک جماعت ایسی بھی چیز کہ جناب احتجاب کی تھا انہیں نے کیا بھی ہم ہر چیز اُلٹ کر رکھ دے آگے کہ گنڈی چو انہیں نے سربران لوگ کھچھ رہ سندھ کہ آگے شہلنگ ہوئی جناب تسیل کے چھپکے بیٹھے ہو لیکن آپ نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب اکیس دن فیاداباد کے پول پہ بابا جی نے دھرنا دیا تو پھر شہلوں کی بھرمار بھی تھی گولیوں کی گوچھاڑ بھی تھی اور وہ جناب شہل کھا کے جب کوئی کسی پولیس والے کو کارکن پکڑتا تو آپ فرماتے بے چھاڑ دے ہو پولیس آرے سانے بچے نے جب سنب ہوتا ہے جب بندہ غصے میں ہوتا ہے اس وقت اس کے حوصلے کا پتہ کرتا ہے تو قبلہ بابا جی کا یہ لا زوال اور بے مثال حوصلہ تھا جو سس پہ فلک نے دیکھا پھر ایمیو کالج کے پول کے سامنے جب شدید سیلنگ ہو رہی تھی تو بابا جی نے نظریہ دیکھو جن کو دیار کیا ان قائدین اور کارکنان میں سے کوئی بھی بھاگا نہیں پھر بتیس چوک جب سینی گولی ہے چاہیی ایک کے سینے میں گولی لگتی ہے تو دوسرا سینے پہ ہاتھ بھار کے کہتا ہے جناب گولی میں بھی اپنے آقا کے لیے آیا ہوں اور میں ان کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو عجیب و غریب قسم کے منصوبے بنا رہے ہیں کوئی کہتا ہے تحرین لمبیک کے خلاف یہ ہوگا کوئی کہتا ہے لمبیک کے خلاف یہ ہوگا اب جو ہی الیکشن آئے آپ نے مہر کرین پہ لگانی ہے اگر کوئی رکاوٹ بڑھنے کی کوشش کرے گا ہر رکاوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کہ ان کو بتا دینا ہے کہ ہماری تربیت کی بلا امیر المجاہدین دیکھی ہے ہماری تربیت کی بلا